میسہ جو شخص مجودہ یہ وہ ہے جس نے اپنی پوری فیملی کو زہریلی گولیاں کھلا دیں جب انسان پریشان ہو تو وہ ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے میں سویٹس کا کام کرتا ہوں اکبری منڈی میں اس وقت کاروبار بھی نہ ہونے کے برابر ختم ہو گیا کراہ بھی دینا تھا آپ نے یہ جو گولیاں کھائیں یا کیا تھا زہریلی گولیاں کان سے لیں کونسی گولیاں اصل میں یہ عمل تو بیف کوفی ہے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے میں نے کراہ بھی دینا تھا میرے اور بھی کاروباری مسئلے تھے میں کافی پریشان تھا بہت مسئلے میں تھا تو میں نے یہ انتہائی قدم غلط کیا ہے جو میں مجھے نہیں کرنا چاہی کونسی تھی جو آپ نے کھائیں گان سے نہیں اکبری منڈی سے ریٹ کل عام طور پر مل جاتی ہیں ریٹ کل مل جاتی ہیں وہ میں لے کے آیا تھا اور پتہ نہیں یا وہ دعائی ٹھیک نہیں تھی یا اللہ پاک نے ہمیں ابھی زندہ رکھنا تھا یہ اللہ کی اللہ جانتا ہے کیسے آپ نے اپنی فیملی کو وہ کھلایا سارا اور فیملی کو پتہ تھا کہ آپ یہ ان کو زہر وغیرہ دے رہے فیملی کو تو نہیں پتہ تھا صرف مجھے پتہ تھا آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کے بیٹے ہیں آپ کی بیوی ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹے جو ہیں نعمت ہوتی ہے بچے میرے جتنے بھی اللہ پاک کا شکر ہے وہ میرے قیمتی ہیں ایسے جب انسان پریشان ہو تو وہ ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے لیکن مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر گزرا اور اللہ پاک نے ہمیں بچایا ہے کیسے پتہ مطلب فیملی کو پھر کیسے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ان کو زہریلی گولیاں دی ہے اور آپ کیسے بچ گئے یہ سارا باقیہ کیسے ہوا میں تو رات کو ویسے سو گیا تھا لیکن جب صبح اٹھا تو میں بالکل ٹھیک تھا بچوں کو تھوڑی بہت پرابلم تھی میں نے گوھر و فکر کیا تھا کہ بچوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے لیکن میں جلدی اٹھ گیا تھا انہیں میں نے دیکھا گوھر کیا کہ یہ کوئی پرابلم ہے لیکن کسی میں کوئی پرابلم نظر نہیں آئی لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا بلکہ تھوڑا سا کیا زیادہ پریشان تھا میں نے پھر اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کال کی ایمبلنس کو کال کیا کیونکہ یہ شاید کوئی اثر دکھانا شروع کری سے پہلے میں شاید میں گلتی کر گیا ہوں اس کا عزالہ کر لوں میں نے ایمبلنس کو فون کیا اور انہیں نے بھر وقت کاروائی کی اور پولیس بھی ساتھ آئی اور انہیں نے ہماری بہت علب کی وہ ہمیں فوری ہوسپیٹل لے گئے اگر تھوڑا بہت کوئی مسئلہ تھا وہاں پہ ہماری ٹریٹمنٹ ہوئی اور ہم شکر اللہ کہ بچ گئے آپ کو کیسے مطلب آپ کی فیملی نے پھر آپ کو پوچھا نہیں کہ آپ کی بیٹیوں نے آپ کی بیوی نے کہ آپ نے یہ کیا قدم اٹھایا آپ کو کچھ معلومات تو سب کو ہے کہ ہم پریشان ہیں پریشانی کا مطلب یہ بھالا حل ہوتا ہے یہ حل ہرگز نہیں ہے لیکن یہ کام گلت ہوئے ایسا حل ہونا نہیں چاہیے کرتے کیا ہیں میں سویٹس کا کام کرتا ہوں اکبری منڈی میں اور میرے اس وقت کاروبار بھی نہ ہونے کے برابر ختم ہو گیا جس کی وجہ سے پریشان ہوں کرایا بھی مجھ سے نہیں دیا جا رہا ہے جو کہ بائیسز آ رہا ہے ساتھ آٹھ ماہ سے کرایا بھی نہیں دے پا رہا تھا تو کافی زیادہ پریشان تھا اس وجہ سے یہ غلط قدم میں نے اٹھایا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس میں سے کسی بچے کے اس وقت بہت زیادہ نازک حالت ہو جاتی تو کبھی آپ نے آپ کو معاف کر پاتے ہیں آپ بھی اگر نہ ہوتے تو بچوں کا کون سہارا ہوتا زین میں یہ چیزیں آئی تھے اس وقت یہ زین میں چیزیں آئی تھی کیونکہ میں خود پریشان تھا لیکن میں اپنے پریشانی کا حل خود کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ ہو نہیں پا رہا تھا لیکن میں نے پھر اسی لئے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے کہا اگر میں نہ ہوا تو یہ بچے کیا کریں گے مسلمان ہے الحمدللہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں اللہ پہ یقین ہے آپ کو پتا ہے پتھر کے نیچے جو کیڑا ہوتا ہے سمندر کے نیچے جو مخلوقات ہیں اس کو بھی رزق دیتا ہے اللہ پاک نے تو انسان کو ایسے شرف المخلوقات بنایا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ گلتی کر بیٹھا ہوں اللہ پاک مجھے معاف کرے ایسا بلکل ہونا نہیں چاہیے تھا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اس طرح مجبور ہیں مطلب اور آپ کی طرح قدم اٹھانا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا کہیں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ کو ہمیشہ کسی بڑے کے ٹچ میں رہنا چاہیے اور اس سے بات چیت کرنی چاہیے اگر آپ پریشان ہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس سے بات کرنی چاہیے بڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ باپ ہے جو کہ ان چیزوں سے شرمندہ بھی ہے اور وہ یہ چیز کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن صرف اور صرف ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اب ان کا کہنا ہے کہ ان کی ایک بچی ہے جن کی شادی کرنی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو سفید پوشت لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ ان میں شامل ہے اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مہینے کا جو راشن لگانا چاہتا ہے یہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے ضرور کریں موسیقی